ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فریحاس میک اپ آج کا میک اپ لک بہت ہی ایزی سا اور بہت زبردست ہونے والا ہے جو میں ریکریٹ کرنے والی ہوں سارا خان کا جن کی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی ایزی سا لک ہے بہت جلدی کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ لک میں نے کریٹ کیا ہے جیکلین ہل پیلٹ سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے براو بون ایریا کو اس طرح سے ہائلائٹ کر لوں گی میں نے یہاں پر سلور شیمر شیڈ لیا ہے اور اس کے بعد میں جیکلین ہل پیلٹ کے یہ جتنے بھی براؤن شیڈ ہیں ان میں سے ہی کچھ شیڈز یوز کر کے میں یہ کریٹ کروں گی لوگ یہاں پر میں نے لائٹ براؤن شیڈ لیا ہے اور اس کو میں صرف اپنے کریس ایریا پر ہی اپلائے کروں گی بہت اچھے دریقے سے تھوڑا سا دارک رکھوں گی اس شیڈ کو کیونکہ برائیڈل لکھ ہوتا ہے تو اس میں کریس ایریا کا شیڈ ہمیشہ دارک ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں نے لائٹ براؤن شیڈ لیا جو کہ میں نے تھوڑا سا پہلے اپلائے کر لیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دارک براؤن شیڈ لیا کر کے اور اس کو تھوڑا سا اپنے کریس سے نیچے اپلائے کر کے دونوں کو ہلکا سا سمجھ کر دیا ہے سینٹر کا پارٹ میں نے تھوڑا سا چھوڑ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر میں شیڈ لیا کروں گی جو کہ اس طرح کا ہے گولڈن بہت ہی خوبصورت سا اچھا میرے پاس چونکہ لائٹ گولڈن نہیں ہے اس وجہ سے میں اس ہی کو تھوڑا انہینس کروں گی جیسے میرے پاس یہ تھوڑا دارک گولڈن شیڈ ہے تو میں اس ہی میں تھوڑا سا مکس کر کے بڑا اچھا سا بناوں گی اب یہ میرے پاس گلیمریس کی پیلٹ ہے جس میں یہ والا شیڈ ہے اس کے اوپر میں یہ والا اپلائی کروں گی چونکہ جیکلین ہل کی پگمنٹیشن زیادہ اچھی ہے تو اس لئے میں نے اس کو پہلے لگا دیا تھا اور اس کے اوپر میں یہ اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ ورنہ میرا یہ سارا شیڈ اڑ جاتا اگر میں ڈائریکٹ یہ ہی لگاتی پھر اس کے بعد میں یہاں پر لگا رہی ہوں لائنر اور بہت چھوڑا سا ونگ لائنر لگے گا جیسا کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے بہت چھوڑا سا میں نے جو ہے ونگ لے لیا اور اس کے بعد میں اس میں بہت ہلکی ہلکی بلکل اپنی لیش لائن کے ساتھ ایک لائن کریئٹ کر رہی ہوں اور بس اسی کو ہی میں اپنے انر کارنر تک رکھوں گی کیونکہ بہت سمپل اور ایزی سا ہے اور اس کے بعد وائٹ پینسل یا کوئی سی بھی نوٹ پینسل آپ لے سکتے ہیں اور اس کو میں اپنی پوری جو ہے وارٹر لائن پر اچھے سے اپلائی کر دوں گے ایسنس کی وائٹ پینسل ہے اور پھر میں نے ایک فلائٹ سا برش لیا ہے اور اس کے اوپر ڈارک براؤن شیڈ یا بلیک شیڈ بھی لے لیں اور اس کو پھر ہلکا سا سموکی ٹچ دینے کے لیے یہاں پر میں اس طرح سے اپلائی کر رہی ہوں اور صرف اپنی ہاف آئی پر ہی رکھوں گی اس کو پورے انر کارنر تک نہیں رکھوں گی صرف ہاف آئی تک اچھے سے اس کو سمجھ کر دوں گے اور اس طریقے سے میں نے اس کو بہت اچھے طرح سے سمجھ کر دیا اور اس کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آوٹر کارنر سے بھی اس کو کیاوا ہے جوائن پھر اس کے بعد میں ہاں پر مسکارا اپلائی کروں گی مسکارا آپ چاہیں تو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس لپ کو برائیڈل ہی رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہاں پر اپلائی کرنی ہے لیشز اور یہ ہے میرا فائنل لک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی سا ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں تھا بہت آسان سا یہ لک ہے بہت ایزی لی یہ کریئٹ ہوا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنا اچھا بھی لگ رہا ہے چھوٹے سے ونگ کے ساتھ تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ